جو کوششن کیا کہ روزہ نہیں رکھ سکی تھی ولادت کے وجہ سے پھر انہوں نے فدیہ دے دیا اور اب بھی بیمار ہیں تو دیکھیں بیماری گھٹنوں کی تکلیف ہے شگر ہے شگر بھی مخلف کیفیت کی ہوتی ہے ہر شگر ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں روزہ منع ہو جائے بعض میں سکت ہوتی ہے تو اپنی کیفیت کو دیکھیں ڈاکٹر سے مشرع کریں روزہ رکھ سکتی ہیں تو روزہ رکھیں اس کا ثواب جو ہے نا رمضان کے روزہ کا ثواب زمانے بھر کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تو ادا نہیں ہو پا تھا لیکن بالفرد ایسی کیفیت ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی بلکل بھی تو پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے روزوں کی فدیہ دے دیں لیکن رکھ سکتی ہیں تو پھر پچھلے روزوں کو بھی قضا کریں فدیہ دینے سے ختم نہیں ہوتا معاملہ جب بھی اللہ صحت دے گا آپ کو اپنے روزے قضا کرنا ہے اس وقت قضا پہ یاد آیا ہے کہ جیسے نمازوں کے قضائے عمری ہوتی ہے روزوں کی بھی قضائے عمری ہوتی ہے جیہا بلکل اگر زندگی میں پچھلے کئی سالوں کے روزے باقی ہیں تو ان کو ادا کرنا لازمی ہے اور بغیر ادائی کی اگر ادا پرانی ہو سکتا اس کا کوئی فدیہ کوئی فدیہ تو صرف ایسے افراد کے لیے ہوتا ہے کہ جو اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی کہ آئندہ کا بھی روزہ رکھ سکیں آجہ